موبائل چوریاں چھینے جانے کی فوری ریپورٹ کریں کراچی کے کروڑوں روپے مالیت کے موبائل فون ریکاور کر کے مالکان کو لوٹا دیے گئے کس کے موبائل ریکاور نہیں کیے جا سکے ریپورٹ کروانے کا کیا طریقہ کار ہے آئیے آپ کی کراچی الیکٹرونکس ڈیلر اسوسییشن کے حکام سے ملاقات کراتے ہیں اور ان سے تمام تفصیلات جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری ایک ایس او پی ہے ایس او پی میں سن پولیس سی پی ایل سی اور کیڈا کراچی الیکٹرونک ڈیلر اسوسییشن جس کے صدر ہمارے محمد رزوان صاحب ہیں ان کی سرپرستی میں یہ ہماری ایک ایس او پی بنی ہے اور اس ایس او پی کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو جن کے موبائل فون سنیچ ہو جاتے ہیں چوری ہو جاتے ہیں جو کمپلین نہیں کرتے اور وہ اس چیز کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو موبائل فون چوری ہو جاتے ہیں ملتے نہیں تو یہ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ریکاور کرا کے ہماری ایس او پی ہے کہ اگر کسی کا فون گھوم ہو جائے چوری ہو جائے یا سنیچ ہو جائے اس سی پی ایل سی کمپلین کرے پھر ہمارا جو شاپ کی پر ہے اس کو ہم نے پابند کیا ہے کہ وہ بیتاوک ویریفیکیشن موبائل فون پرچیس نہیں کرے اس کی جو ایس او پی کا جو اس پہ عمل درامت ایسی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فون مارکٹ میں بکنے آتا ہے تو وہ سی این ایسی پروائیڈ کرے گا اپنا کراچی کا سی این ایسی ہوگا اور خود بندہ موجود ہوگا بزارتے خود جو بیچنے آیا ہے جس کی وجہ سے چوری کے موبائل کی روک تھام اور جو سنیچنگ ہے وہ رک سکتی ہے اور الحمدللہ رکی بھی ہے اور ہم نے بہت سارے موبائل فون ریکاور کرے اندازن کموں بیش بتا سکتے ہیں آپ کو بائیس کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فون جو ہے وہ ریکاور ہو چکے ہیں الحمدللہ اور ہم وہ ریکاور کر کے کراچی کے عام شہریوں کو سنپلیسٹ سی پی ایل سی اور انڈرز کتابوں سے دے چکے ہیں اور باقی یہ ایک پورے کراچی کے لیے ہم کراچی الیکٹرونی ڈیلر ایسوسییشن جو ہے یہ ہم نے پورے کراچی میں اس کو نافذ العمل کیا ہے کہ ایس او پی ہم نے وہاں پر فری آف کاؤس پوائنٹ دیئے ہیں ہمارے وہاں عددار ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی دکان در پہلے ہی ہوتا تھا کہ موبائل فون سنیچنگ ہوتی تھی چوری ہوتی تھی وہ مارکٹ میں آکے بگ جاتے تھے تو ہم نے اپنے دکان دروں کو بھی یہ پیغام دیا ہے تاجروں کو بھی یہ دیا ہے کہ ہم لوگ بائزت کاروباری لوگ ہیں آپ یہ ویریفائی کریں ایک پروسیجر ہے ایک ایس او پی ہے آپ اس پر عمل کریں تاکہ اس کے تھرور جو تھرور پروپر چینل اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ جرائم کی جو روکرام ہے اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی اور اضافہ ہوگا اس چیز میں کہ ہم کرمنلز کو پکڑ سکیں تو اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ الحمدللہ جو گراف تھا وہ بہت نیچے آیا ہے جرائم کو بڑھ رہے ہیں اب جرائم کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ گراف جو ہے اس نیچنگ کا بڑھا ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب ریپورٹ ہونا شروع ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ اب ریپورٹ کریں تاکہ وہ ہمارے لئے ریکوری کی لئے آسان گھے سی پی ایل سی کے بہت بہت دردار ہے سی پی ایل سی کے پاس یہ ہے کہ جتنی بھی کمپلینٹ کمپلینٹ انڈ ڈانچ کرتا ہے وہ سی پی ایل سی کے پورٹل پہ جاتی ہے تو دکاندار کا یہ ہے جیسے محاج میں آپ کو بتایا کہ ہماری ایک ایس او کی بنی گئے تو سٹیپ آئی سٹیپ ہے مطلب ایک کسٹمر مثال کے طور پہ آپ ہیں کشی دکاندار کے پاس آئے کہ یہ مجھے فون سیل کرتا ہے وہ دکاندار وہ فون لے گا آپ کی شناکی کارڈ جس میں آپ مطلب اپنی شناکی کارڈ کی کوپی لیں گے آپ ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی آپ یہ نہیں لیں گے میرے بھائی کی ہے یہ میرے والد کی یہ میرے کزن کی ہے یہ بلکل نہیں ہے آپ کی کوپی ہوگی وہ فون ہمارے پاس لائے گا مجھ کو ویریفائی کریں گے وہ ویریفائی ہو جائے گا آپ کو دکاندار جو ہے وہ فون خرید سکتا ہے اگر وہ فون گلوپ ہوگا سی بی ایل سی بدا دیتا ہے کہ بھئی یہ فون سنیکشن کے ادھر رہی یہ فون آپ دپوزٹ کریں ہم وہ فون بھی دپوزٹ کرتے ہیں جو کرمیل ہوتا ہے اس کو بھی ہم بھول کرتے ہیں اب یہاں ایک تھوڑا سا پرابلم جو ہمارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ کچھ کمپلینٹیں جیسے ہیں چار دن بعد پاس دن بعد چھے دن بعد ہفتے دن بعد ہم تو یاد آتا ہے کہ مجھے کمپلینٹ کرانی ہے سب سے پہلا جو اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی سنیکشن ہوتی ہے کوئی فون گم ہو جاتا ہے کوئی چوری ہو جاتا ہے تو سیمپل ہے آپ سی بی ایل سی کے ہلپ لائنگ پر کال کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم کراچی میں فون جہاں بھی پکنے آئے گا وہ فوراں پکڑا جائے گا کمپلینٹیں کیا چیزیں بتا رہے ہیں آئی مئی نمبر آپ کو بتانا پڑتا ہے اس میں سمپ اونسی لگی بھی ہے وہ بتانا پڑتا ہے انسیڈنٹ کی ڈیٹ بتانی پڑتی ہے ڈیٹ بتانی پڑتی ہے اور پلیس بتانی پڑتی ہے اور یہ کہ سنیکشنگ ہے چوری ہے یا کسی نے جیک سے نکال لیا ساری فکرینٹ جو ہوتی ہے تو اتنا لمبا پروسس نہیں یہ بہت آسان ہے مطلب یہ سوچنا کہ یہ فون کال کرے گا میں پریشان ہوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پان سے تین سے پانچ میں لگتی ہیں آپ کا فون جہاں وہ کمپلینٹ میں لانٹ ہو اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے ایک جو سوال کیا ہے کہ کسٹمر کو آویرنس نہیں بلکل ایکچولی یہ ایسی بات ہے آپ کے تبسط سے ہم یہ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے پیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں عام جو کراچی کے شہری ہیں ہم ان کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ اگر آپ کوئی فون خریدتے ہیں تو اوفیشل اس کی سلپ لیں اور اس پہ آئیم آئی نمبر جو ہے وہ جو درج ہوتا ہے وہ آپ اس سلپ پہ لکھوائیں کہ اللہ نہ کریں ان کے ساتھ آپ کا فون جو ہے وہ باکس کے ساتھ باکس پیک اگر سنیچ ہوتا ہے تب بھی آپ کے پاس اس کے ریسٹ پر آپ کے پاس آئیم آئی ہونا چاہیے جس کی آپ کمپلین کرا سکے لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیم آئی نمبر موچس نہیں کرتے کہیں کے لکھتے نہیں ہیں منشن نہیں کرتے اور جب ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ بیٹ کر بیچارے اپنے قسمت کو رہے کہ ان کا فون ریکاور نہیں ہو سکے گا دیکھیں اگر کوئی ریپورٹ کر رہا ہے تو ہمارا کراچی لیکٹرنٹ ڈیلر ایسوسییشن کا آفیس موجود ہے سی پی ایل سی اگر آپ آنا چاہیں گورنر آؤس وہاں پر موجود ہیں وہاں ادارے 24-7 کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ایک اویرنس پرگرام بھی چلایا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے پوری مارکیٹ میں صرف صدر کی بات نہیں کر رہا پورے کراچی لیکٹرنٹ ڈیلر ایسوسییشن کی بات کرو اگر وہاں پر کوئی آتا ہے تو ہم اپنے دکانداروں کو بھی کہتے ہیں کسٹمر کو آویر کریں کہ ان کیس اللہ نہ کر ان کا موبائل سنیچ ہوتا ہے روبری ہوتی ہے یا کہیں بھی مس پلیس ہوتا ہے تو اس کا آئے میں اپنے پاس منشن رکھیں وہ رکھیں سنبھال کر اور اس کی کمپلین کریں دبل بن زیرو ٹو سی پی ایسی کی ہیلپ لائن وہاں پر وہ کمپلین کریں مطلعی کا تھانہ جس جگہ پر ان کا یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر مطلعی کا تھانے میں بھی وہ ریپورٹ کریں ہماری گزشتہ دوار میں ایڈیشن آئی جی صاحب سے آئی جی صاحب سے ایسی ایو سی آئی اے جو ڈی آئی جی ہیں ہمارے ان سے بھی میٹنگز رہی ہیں اسی سلسلے میں کہ اللہ کرے کہ شہر کراچی ہمارا اوپر جائے اور اس میں جرائم جو ہیں وہ نیچے آئے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو سفر کر رہے ہیں وہ اس سے تطلیف سے نکلے